سعودی میں یورپے کا ایکاؤنڈ کیسا ریجسٹر اور ویریپائی کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کیسا یورپے ایپ ریجسٹر اور ویریپائی کرنا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ یورپے انٹرنیشنل یا لوکل ٹرانزیکشن کیلئے استعمال ہوتا ہے مگر یورپے میں اور بھی بہت سرویس ہے یعنی بل پے کرنا ہے موبائل ریچارچ کرنا ہے بینک اکاؤنڈ کی طرح سب سرویس یورپے میں آویلیبل ہے آج کا ویڈیو صرف یورپے ریجسٹریشن اور ویریپیکیشن کا ہے یورپے ریجسٹریشن اور ویریپیکیشن کرنی کیلئے آپ لوگ اپنا موبائل میں دو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دونوں ایپ انڈرائیڈ ایپل اور ہواوے کے لئے آویلیبل ہے آپ لوگ اپنا موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے پہلے آپ اپنا موبائل میں نیپاس ایپ ڈاؤنلوڈ اور ایکٹویٹ کرنا ہے میرے پاس آلری ڈاؤنلوڈ ہے دوسرا ایپ ہے یورپے تو آپ لوگ یورپے بھی اپنا موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یورپے ایپ اوپن کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنا موبائل میں نیپاس ایپ ریجسٹر کرنا ہے پھر یورپے ایپ اوپن کرنا ہے یہاں پر اگر آپ لوگ پسٹائم اوپن کرنا ہے تو انیبل لوکیشن کا اپشن ہے تو آپ اس پر کلک کر کے we'll use this app پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کر کے یہاں پر skip کا option ہے یہ سائیڈ پر تو آپ لوگ skip پر کلک کرنا ہے skip کے بعد پھر دو option آتے ہیں register اور login اگر آپ لوگ پس ٹائم open کرنا ہے تو register پر کلک کرنا ہے register پر کلک کر کے یہاں پر پہلا آپ لوگ اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر کے بعد نیچے ہے اقام نمبر تو آپ لوگ اپنا اقام نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر اور کاما نمبر لکھنے کے بعد from and condition accept کرنے یہاں پر tick mark کر کے پھر next پر کلک کرنا ہے جب آپ next پر کلک کر کے آپ کے موبائل نمبر پر your pay کے طرف سے ایک missage receive ہوگا اس میں چار ڈیجٹ کا OTP یا verification code ہوگا وہی code آپ لوگ یہاں پر لکھنا ہے میرا OTP نمبر ہے 9901 تو یہاں پر میں 9901 لکھتا ہوں لکھنے کے بعد یہ automatic next ہو جائے گا پھر آپ لوگ یہاں پر اپنا data bird select کرنا ہے آپ لوگ data bird کے نیچے یہاں پر click کر کے یہاں سے آپ لوگ اپنا data bird select کرنے تاریخ پیدائش تو پہلا آپ لوگ مہینہ select کرنے جس مہینے میں آپ کا تاریخ پیدائش ہے وہی مہینہ select کرنے یہاں پر اس کے بعد date ہے یعنی تاریخ ہے یہ کبھی کبھی automatic reverse ہوتا ہے مگر آپ لوگ دو تین بار try کرنا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں سے date select کرنا ہے اس کے بعد سال ہے یعنی year تو آپ لوگ یہاں سے select کرنے data bird select کرنے کے time یہ کبھی کبھی اٹومیٹک چینج ہوتا ہے اگر آپ کا بھی اس طرح ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو صحیح کر کے تب اوکے پر کلک کرنا ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی تین چار بار میں نے صحیح کر کے تب صحیح ہوا اگر آپ لوگ کبھی اٹومیٹک یا حضر چینج ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو صحیح کر کے تب اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کر کے پھر نیکسٹ کپشنیں نیچے تو آپ لوگ یہاں نیکسٹ پر کلک کرنا ہے پھر آپ اپنا مرضی کا کوئی بھی پاسکوڈ یہاں پر لکھنا ہے مگر یہ پاسکوڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ نیکس ٹائم یورپے لگن کرنا ہے تو یہ پاسکوڈ سے آپ لگن کرنا ہے کنفرم میں دوبارہ ہوئی پاسکوڈ لکھنا ہے مگر یہاں پر سمتنگران شور ہے تو یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے کبھی کبھی تو آپ لوگ دوبارہ کر کے نیا پاسکوڈ لانے ہیں پورانا والا ایکسپٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ لوگ کوئی دوسرا لکھنا ہے میں دوبارہ لکھتا ہوں یہاں پر کنفرم میں دوبارہ لکھنا ہے جس طرح آپ نے پہلے لکھ دیا ہوئی یہاں پر لکھنا ہے جب آپ یہاں پر لکھ کر گئے یہاں پر کبھی کبھی اس طرح سٹاپ ہوتا ہے تو آپ لوگ بیک نہیں کرنا ہے یہ توڑا ٹائم لیتے ہیں کینسل نہیں کرنا ہے تو یہاں سے ہو گیا ریجسٹریشن ہو گیا مگر باقی ہے تو آپ لوگ دن پر کلک کرنا ہے نیکسٹ اگر آپ کی موبائل میں پنگر لاک ہے آپ اپنا یورپے پہ پنگر لاک لگانے تو یہاں اسے آپ انیبل پنگر کرنے اگر نہیں کرنے تو لیٹر پر کلک کرنے پھر نوٹیفکیشن ہے یہ آپ کا مرضی ہے انیبل کرنے یا سکپ کرنے آپ اپنا مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں یورپے ایکاونٹ ریجسٹر ہو گیا مگر یہ ویریپائی نہیں ہے یہ ایک سٹپ ہو گیا دو سٹپ باقی ہے اگر آپ لوگ اپنا نام پر کلک کر کے یہاں پر بھی آپ کو شو ہو گا پھر آپ لوگ اگر ایڈ منی پر کلک کرنا ہے تو آپ کو شو ہو گا تو آپ لوگ کیا کرنا ہے ایڈ منی پر کلک کر کے یہاں پر ویریپیکیشن ریکوائیرمنٹ ہے تو آپ لوگ نیپاز پر کلک کرنا ہے یہ نیپاز کا اپشن ہے تو آپ لوگ نیپاز پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو سیونٹی یہ ویریپیکیشن کوڈ ہے اور نیچے ہے اوپن نیپاز ایپ یا آپ لوگ یہاں پر کلک کرنا ہے یا اپنا نوٹیفکیشن بار نیچے کر کے یہاں پر اپشن ہوگا نوٹیفکیشن ہوگا آپ اس پر کلک کر کے ایکسیپ پر کلک کرنا ہے پھر فروسیڈ پر کلک کرنا ہے پھر اپنا ویریفکیشن کوڈ پر کلک کرنا ہے آپ کا جو بھی ویریفکیشن کوڈ ہے یہاں پر ہوگا آپ اس پر کلک کرنا ہے نیکسٹ آپ اپنا پاسکوڈ دینے یہاں پر پن نمبر یا پاسکوڈ لکھنا ہے آپ کا پن نمبر صحیح ہے تو آپ کا موبائل کا پرنٹ کیمرہ اوپن ہوگا آپ اپنا پیس کو سکین کرنا ہے یہاں پر ایک سرکل ہوگا اس کے اندر آپ اپنا پیس سکین کرنا ہے اب لوگ جب یہ بٹن گرین ہوگا تو آپ اس پر کلک کر کے یہ راؤنڈنگ کر کے آپ کا ویورپیکیشن ہو جائے گا یہاں سے جب آپ کا ویورپیکیشن ہوگی تو آپ لوگ واپس اپنا یورپے میں آنا ہے نیپاس ویورپیکیشن ہوگیا پھر آپ لوگ اپنا پرسنل انفارمیشن ایٹ کرنے تو آپ لوگ پرسنل انفارمیشن پر کلک کر کے یہاں پر سب سے پہل اپشن ہے جاب سیکٹر اگر آپ لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے تو گورنمنٹ سیلٹ کرنے یا آپ لوگ ازاد کام کرنے کپنی کے ساتھ تو آپ لوگ پرابیٹ بھی سیلٹ کر سکتے نیسٹ ہے ایم فلایر تو آپ لوگ اپنا کپیل کا نام لکھنے یا اپنا کپنی کا تو اگر آپ کو معلوم نہیں یہ تو اے بی سی لکھ کر کے یہاں پر اپنے طرف سے کوئی بھی لکھ سکتے نیسٹ اپشن ہے انکم سورسز تو آپ لوگ انکم سورسز پر کلک کر کے اگر آپ لوگ تنخواہ پر کام کر رہے تو یہاں پر پہل اپشن ہے سیلری تو آپ لوگ سیلری پر ہی کلک کرنے پھر ہے جاب کٹیگری جاب کٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اقامے پر جو بھی مہنہ یا پیشہ آپ لوگ بولتے ہیں عربی میں اس کو ہی سیلٹ کرنے اگر آپ کا سواگ ہے آسٹ اپشن ہے انکم رینج تو آپ لوگ انکم رینج پر کلک کر کے آپ ایک مہینے میں کتنا سیلری یعنی انکم ہے آپ کا تو آپ لوگ یہاں سے سیلٹ کرنے اگر توڑا اوپر نیچے تو کوئی مصالہ نہیں ہے آپ اپنا مطابق ہی سیلٹ کر کے سیئو پر کلک کرنے سیئو پر کلک کر کے یہاں پر آپ کو شو گا آپ کا پرسنل انفارمیشن سیکسپول سیئو ہو گیا تو پھر آپ لوگ دن پر کلک کرنے لاسٹ میں آپ اپنا نیشنل ایڈریس ایڈ کرنے تو وہ بھی سیمپل سا طریق ہے آپ لوگ انٹرنیشنل ٹانسپر پر کلک کرنے یہاں پر آپشن ہے انٹرنیشنل ٹانسپر تو آپ لوگ انٹرنیشنل ٹانسپر پر کلک کرنے یہاں پر کمپلیٹ پیج پر کلک کرنے یہاں پر آپشن ہے نیشنل ایڈریس تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں کرنے دن پر کلک کرنے جب آپ دن پر کلک کرنے آٹومیٹک یہاں پر آپ کا پورے ایڈریس ایڈ ہو جائے گا مگر یہاں پر کبھی کبھی کچھ ایڈریس میس ہوتے یعنی بیلڈنگ نمبر نہیں ہے یونٹ نمبر نہیں ہے سٹریٹ نیم نہیں ہے اگر آپ کا بھی نیشنل ایڈریس میس ہے تو آپ اپنے طرف سے بیلڈنگ نمبر لکھنے ہیں یونٹ نمبر لکھنے ہیں سٹریٹ نیم میں آپ جا پر رہتے ہیں وہاں پر کوئی روڈ کا نام ہوتا ہے سعودی میں جس طرح ہر روڈ کا الگ الگ نام ہے تو سٹریٹ نیم میں آپ لوگ اپنا جا پر رہتے ہیں وہی روڈ کا نام لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ لوگ سیو پر کلک کرنا ہے تو آپ کا نیشنل ایڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا سیب ہو جائے گا تو آپ لوگ جاک سکتے ہیں یہاں پر بھی نیشنل ایڈریس سیب ہو گیا اسی طرح آپ کا یور پر ریجسٹریشن اور ویریپیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ کو پھر بھی